ایک اکاب پر واس کرتے کرتے تھک کر ایک درخت پر بیٹھا کہ کچھ ہی دیر میں رستے سے گزرتی ایک بکری کی نظر اکاب پر پڑی بکری کچھ سوچ کر رکی اور اکاب کی طرف چل پڑی اکاب نے جب بکری کو دیکھا تو کہنے لگا آج خیریت تو ہے بکری نے کہا اکاب بھائی آپ پرنوں کے بادشاہ ہیں آج میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں اکاب نے کہا کیا نصیحت بکری نے کہا خدا نے آپ کو طاقت اور قوت دے رکھی ہے جو اور پرنوں کو نہیں دی آپ مخلوق پر احسان کیا کریں اکاب کو بکری کی یہ بات پسند آئی اور اکاب نے بکری کو کہا کہ میں اس پر عمل کروں گا اور اکاب اڑ گیا کچھ دنوں کے بعد اکاب اڑتا اڑتا ایک ندی کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ایک چوہ پانی میں گرا ہوا ہے اور غوتے کھا رہا ہے وہ آت پاو مارا رہا تھا مگر اس کی جان بچنا مشکل تھی اکاب کو بکری کی نصیحت یاد آگئی اور اس نے احسان کرنے کا سوچ کر چوہ کو بچانے کا ارادہ بنایا اور چوہ کو پانی سے نکال لیا اور ایک درخت پر جا کر بیٹھ گیا چوہ کی حالت بہت خراب تھی اور وہ سردی سے کام پر رہا تھا تو اکاب نے چوہ کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا تاکہ اسے گرمائش ملے اور اس کا جسم خوشک ہو جائے کچھ دیر کے بعد اکاب نے چوہ کو پہلے پر سے نکال کر دوسرے پر کے نیچے چھپا لیا یہاں جب چوہ کی سردی ختم ہوئی اور وہ کچھ ہوش میں آیا تو اس نے اکاب کے پروں کو کٹنے شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں چپکے سے پروں کے نیچے سے نکل کر بھاگ گیا کچھ دیر کے بعد جب اکاب نے چوہ کو دیکھنے کے لیے پر کھولے تو چوہ بیچ میں نہیں تھا جب اکاب نے اڑنے کے لیے پروں کو کھولا تو وہ زمین پر گر گیا چوہ نے اس کے دونوں پروں کو کٹ دیا تھا اکاب کو بہت حسا آیا اور وہ اڑنے سے کاسر ہو گیا اور دل ہی دل میں کبھی خود کو کبھی کوکری کو اور کبھی چوہ کو برا بھلا کہنے لگا اسے چوہ پر شدید غصہ تھا کہ اس نے اس کی نیکی کا بدلہ نیکی کی بجائے برا ہی سے دیا کچھ دیر میں اسے کچھ فاصلے پر بکری کھڑی نظر آئی اکاب نے جلدی سے بکری کو آواز دی اور غصہ سے بھاگ کر بکری کی پاس گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا بکری اس کی اس حالت پر پہلے تو حیران ہوئی اور پھر جب اکاب نے اسے تمام قصہ سنایا کہ کیسے چوہ سے نیکی کا اسے برا سمر ملا کہ وہ آج اپنے کمٹی پروں سے محروم ہو گیا اکاب کی تمام بات سن کر بکری بولی اکاب بھائی بے شک میں نے آپ کو نیکی اور احسان کرنے کی نصیحت کی تھی اگر آپ نے ایک بدنسل سے نیکی کی اور بدنسل اور بدنسل نیکی کا بدلہ اکثر برائی سے دیتے ہیں بدنسل سے نیکی کرو گے تو جب وہ مصیبت سے نکل آئے گا تو ممکن ہے وہ تمہارے ہی پروں کو کاٹ دے جبکہ اچھی نسل احسان کا بدلہ احسان سے چکاتی ہے موسیقی